ہلو ایفریون ویلکم تو چینل تنبیح ٹاکس آج ہم ایک بہت زبردستی فیل کو ایکسپلوڈ کریں گے سمجھیں گے اس کے بارے میں جس کا نام ہے کمپلائنسز آپ مختلف ارگنائزیشن میں مختلف فیلز میں یا پھر مختلف انڈسریز میں یہ نام ضرور سنتے ہوں گے کمپلائنس دپارٹمنٹ کمپلائنس سپیشلسٹ کمپلائنس مانیجر سسٹم کمپلائنس مانیجر کمپلائنس ایگزیکٹیف اب ضروری نہیں ہے کہ یہ کسی ایک مخصوص فیلز سے ریلیٹ کرتی ہو یہ فیلز یا پھر یہ جو ڈیسنیشن ہے وہ کسی مخصوص نیچر آف انڈسری میں ایگزیسٹ کرتا ہو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کمپلائنس بیسیکلی ایک ایسی فیلز ہے جس کے اندر مختلف سٹینڈرز کو فالو کیا جاتا ہے مختلف سٹینڈرز کو اوورسی کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ وہ پروپرلی اپلائے ہو رہے ہیں یا پھر نہیں ہو رہے ہیں ان کو ایمپلیمنٹ کیا جا رہا ہے یا پھر نہیں کیا جا رہا سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ کمپلائنس بیسیکلی ہے کیا The word کمپلائنس is یہ کہتا کیا ہے کمپلائنس کا مطلب ہوتا ہے Work according to accepted standards مختلف سٹینڈرز آپ کے پاس already موجود ہیں جنہیں ارگنیزیشن میں آپ کام کر رہے ہیں اب وہ سٹینڈرڈ legal obligations آپ کے اوپر ہو سکتے ہیں آپ کے اوپر ethical obligations ہو سکتے ہیں یا پھر organization کے اندر کوئی set rules یا disciplines ہیں جو کہ standard کے طور پر پیش کیے گئے ہیں اور ان کو follow کروایا جا رہا ہے جہاں جہاں جس جس انڈسٹریز میں آپ کام کرتے ہیں ایک کمپلائنس دپارٹمنٹ ایسا بنایا جاتا ہے کہ جو ایک standardized set up کو oversee کرے standardized set up کو monitor کرے check and balance رکھے کہ آیا ان تمام چیزوں کی implementation proper ہو رہی ہے یا پھر نہیں ہو رہی ہے so this is compliance اب compliance میں کام کون لوگ کر سکتے ہیں compliance میں کام کرنے کے لیے کوئی academic special qualification کی ضرورت نہیں آپ اگر کسی بھی فیل میں کام کر رہے ہیں اور ایک sound knowledge رکھتے ہیں آپ کے auditing اچھی expertise ہیں آپ لوگوں کے ساتھ اچھا impression رکھ سکتے ہیں آپ کے public dealing اچھی ہے اور سب سے اہم چیز آپ کو multiple knowledge ہونی چاہیے multiple knowledge سے مراد یہ ہے کہ for example میرا تعلق جو ہے وہ textile industry سے ہے اور میں system and compliance department میں کام کرتا ہوں تو اب مجھے جو compliance structure ہوتا ہے اگر میں social compliance کی بات کروں تو اس کے اندر health and safety practices الگ ہیں environmental practices الگ ہیں اس کے اندر human resource management or liberal law practices الگ ہیں management system کی development الگ ہیں تو یہ تمام چیزیں ملنے کے بعد ایک social compliance کا set up بنتا ہے یہ چوٹی سے example تھی آپ کے لئے اسی طرح اگر آپ بینگ میں کام کر رہے ہیں Islamic bank میں کام کر رہے ہیں sharia compliance کا part ہوتا ہے conventional compliance کا part بھی ہو سکتا ہے جو conventional banking ہے اس کا pharmaceutical industries میں کام کرتے ہیں اور یا پھر آپ کسی service industry hospital میں کام کرتے ہیں تو اس کی اپنی compliance ہوں گی آپ جس فیل میں بھی کام کر رہے ہیں آپ engineer ہوں تب بھی آپ engineering کی کوئی ایسی فیل میں کام کرتے ہیں وہاں پر compliance کر سکتے ہیں آپ hospital میں ہیں تو hospital کی کوئی compliance ہو سکتی ہے textile industries میں ہیں مختلف compliance اس میں موجود ہیں تو compliance آپ کی بے تہاشا ہو سکتی ہیں جو بھی standard set کیز ہیں organization میں اس کے discipline کو follow کرنے کے لئے I hope آپ کو باہ سمجھ میں آئی ہوگی compliance کیا ہے اس فیل میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں اور کس کس طرح سے لوگ اس کے ساتھ engage ہو سکتے ہیں thank you very much keep watching the channel اللہ حافظ